بحمد اللہ وبرکاتہ رب شعلي سبري ویسجي امري وحلو مغدا من لساني يفقه قولي اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قائدين اعظام علماء الكلام بذر قانبا برادران اسلام یقیناً آج ہمارے دور اندیشی سے آری آر دین کے والحانہ رگول سے خالی حقورانوں کی نحلی کی بنا کر پورے پاکستان میں بستے والے غیرت مند مسجمان سرابہ احتجاج ہیں مزدرب اور بیچین ہیں مگر میں انہیں ایک پیران دنانا چاہتا ہوں جلدہ میرا وہ اللہ ہے جو حدیروں سے اجالے پیدا کرتا ہے مردوں سے زندہ پڑا کرتا ہے وہ ہر شہر سے خیر پیدا کرنے بے قادر ہیں اس شہر سے بھی خیر نکلے گی جس طرح شاہر نے کہا تھا ابھی حیات کو تاریخیوں نے دے رہے جنر آن کو ٹھو بڑا ہندیرہ ہے مگر شبہ سیاہ سے اہل زفر گبران جائیں کہ شبہ سیاہ کی آگوش میں صدیرہ ہے اس شہر سے خیر نکلی آج آل کفر نے دیکھا اس ممانے پاکستان نے نبی کریم علیہ السلام شخصی وانہانہ و بستری کا انہار کر کے یہ ثابت کر دیا اس کائنات میں اللہ کے بعد ہماری محبت ہماری چاہت ہمارے تعلق ہماری علفت ہمارے پیار کا اگر کوئی مرکدہ محمر ہے تو صرف آسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج دوسری اس شہر سے خیر یہ نکلی اس پاکستان میں انتشار تھا خلفشار تھا سبائیت کے نام پر مدھب کے نام پر سیاست کے نام پر جو پاکستان کو غیر مستاقل کر رہا تھا پاکستان کی وقع کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے استحقان کے لیے لازمی تھا ضروری تھا یہ امت متحد ہو جائے یہ امت اکٹھی ہو جائے اٹھارہ کبار وزنمان مجتمع ہو جائے دنیا نے دیکھا اس شہر سے رکھ رہے ہیں اتنی بڑی خیر پیدا کی آج اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو کہ ایک پلیٹ فارم ہے تحریک حرمت رسول پاکستان کا پاکستان کی بائیس مقدر دینی جماعتیں اس پلیٹ فارم پر دیگر لوگ بھی مسلمانہ نے پاکستان اس پلیٹ فارم پر حرمت رسول کے نام پر کٹھ لیا چکے ہیں جس بات کی غمازی کرتے ہیں یہ پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول پر کے نام پر پہل ہونا تھا پاکستان لا ارائیت اللہ کے نام پر مازد رجوع کیایا تھا آج کلوے کے نام پر آج اللہ اس کے رسول کے نام پر پوری قوم اکٹھی ہو چکی ہے مشکل میں ہو چکی ہے تیسری بات دنیا کو ہم نے یقیدہ سکھا دیا یہ خیر دنیا میں پہنچی پوری دنیا کے مسلمان اس پاکستان پر اکٹھے ہیں کہ ہم نے نبی پاک عدد کرنا ہے قرآن نے ہمیں یاد اکدب سکھایا یا ایواللہین آمنو لا تقول رائعنا صحابہ تو رائعنا کہتے تھے جس کا مانا بڑا پیارا تھا عدد پر مبنی تھا اس دور کے ہی ہوگی کمی نے انہوں نے اس لحظ کو بگاڑا اور گستاخی کا پہلو بکارنے کی کوشش کی عرش مارے رب نے عدد پارے صحابہ کو منع کر دیا کہ جس لحظ کو بگاڑ کر مانا غرق نکل سکتا ہے نبی کی توہین کا قانون نکل سکتا ہے اس سے منع کر دیا آئندہ کریے وہ لفظ ہی اس کا استعمال مطلوب کر دیا گیا آج اس امت نے قرآن کے سبب کے مطابق یہ فاضح کر دیا ہم نبی کا عدد کریں گے اور نبی کی عدد کے خلال کوئی حرکت پاکستان میں تو کیا بوری دنیا میں گوارا فرداس آپ نے قبول نہیں کر سکتے مگر قرآن کو نہ پڑھنے والے بایا بچینڈا مفقر اسلام پرنے والے اور ٹی وی پر آ کر الیکٹرونک میڈیا بھی آ کر اس قوم میں فکری تشاہ پر پا کرنے والے وہ مجرم و دانشوار آج پار کھوکے سکتے تم نے کونسا قرآن پڑھا کہتے ہو قسطاقِ رسول کی صدا موت نہیں ہے قید ہے فلاح ہے فلاح ہے قرآن میں کئی موجود نہیں اور تم نے قرآن پڑھا ہوتا تمہیں نظر آتا اللہ قسطاقِ رسول کی صدا بھی بھیان کرتا ہے اور قبل کرنے کا صحیحہ بھی بھیان کرتا ہے سوئی علیہ وآلہ نے فرمایا سوئی علیہ وآلہ